السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ایٹی نائن ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ حصہ نیچے ساتوں زمینوں تک دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے سبحان اللہ سات زمین ہیں آپ جہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے فلیٹ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں سے لیکن نیچے ساتوں زمین تک جو ہے وہ سب فخر کرتے ہیں کہا رہے وہاں کیسا ٹوپ ہے یہ یہ مکان کتنا اچھا ہے اور یہ چیز کتنے اچھے کہ یہ اس گھر میں ذکر کر رہا ہے دوسری زمین اوپر بغر کرتے ہیں دوسری زمینیں کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجوز اس گھڑے کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو امام بحقی نے یہ روایت نقل کی ہے تبرانی میں نقل کی ہے جنت میں جانے کے بعد کوئی یاد نہیں آئے گا نہ بیوی نہ بیگام نہ بچے نہ ماں باپ بلکہ آدمی اس پر افسوس کرے گا یہ حسرت کرے گا کہ یار میں نے اللہ کا ذکر کیوں زیادہ نہیں کیا اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہم کریں اٹھتے بیٹھتے دردی پڑھنا ہے اٹھتے بیٹھتے جہاں سبحان اللہ پڑھنا ہے اٹھتے بیٹھتے جہاں الحمدللہ پڑھنا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو جنت میں خجور کا درخت لگ جاتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لو سو درخت جنت میں لگ جاتے ہیں خجور کے فوراں کل ملیں گے پرسو ملیں گے نہیں تصویر نکالو اور سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لیجئے سو درخت لگ جائیں گے اور سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ ماف کر دے گا ترمیزو اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہیں اب پڑھئے میرے ساتھ سبحان اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغھرک خوب اللہ کا ذکر کیجئے